پچاس لاکھ سے زائد قیمت والی کیلیس گاڑیوں کو کیسے چوری کیا جاتا ہے چھوڑی ہوتی ہے وہ این ایکٹیو ہو جاتی ہے اور جو ان کی ہوتی ہے چوروں کے پاس چھوڑی ہوتی ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے جیسے وہ گاڑی سٹارٹ کر لیتے ہیں مالک کی گاڑی نہیں پھر لگے گی اس کو چھوڑی اس کو لگے گی حالیہ دنوں میں لاہور میں کیلیس یعنی چھوڑی کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کی چوری میں اضافہ ہو چکا ہے پولیس نے ایک ایسا گینگ بھی گرفتار کیا ہے جو اس قسم کی کاروائیوں میں ملوث پایا گیا چند دن پہلے لاہور کے رہائشی عثمان مغل کی گاڑی بھی چوری ہو گئی تھی مگر لاہور پلیس نے صرف ایک ماہ میں گاڑی کو ریکاور کر لیا تھا میں نے گاڑی جو پرچیز کی ہے ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے میں پرچیز کی ہوئی ہے کیلیس گاڑی میں نے سکیور سمجھ کی ہی کیلیس گاڑی کو جو اینہ وہ کیا تھا کہ یہ گاڑی کوئی بھی جو چور ہے وہ چھوڑا نہیں سکتا ابھی ہم اس کو اتنے سکیور سمجھ کے لے چکے ہیں لیکن کمپنی سے زیادہ چوروں کی ٹکنولوجی اچھی نکلی کہ وہ ہماری گاڑی کو انڈاگ کر کے لے گئے چوری کے بڑھتے ہوئے باقیات پر گاڑی بنانے والی کمپنیوں پر بھی گاڑی کی سکیورٹی کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں چونکہ یہ نئی گاڑیاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کمپنیز نے اس میں بڑی سیفٹی رکھی رہی ہے کمپیوٹر ہے یہ پرنٹ آئے گا کسی نے فنگر پرنٹ سے گاڑیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اب یہ گاڑی چوری نہیں ہو سکتی لیکن انہوں نے اس کا بھی توڑ نکالیا ہے یہ انپارڈ سے ملدمان ہے لیکن انہوں نے اتنی اتنی بڑی کمپنیوں کے سکیورٹی فیچر جو ہے وہ چورا لیا ہے ایک منٹ میں اس کو ڈیفیوز کر جاتے ہیں سوال اب یہ ہے کہ اپنی گاڑی کی حفاظت کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے جانتے ہیں ایس پی پولیس آفتاب پھل اروان سے گاڑی کا جو ریموٹ کنٹول کا سسٹم ہے کیا کار مینوفیکچرنگ کمپنی نے اس کو پین کوڈ کوئی دیا ہے کیا اس کے آگے کو فائر وال دی ہے یہ کیا بات ہوئی کہ کار لیفٹر اپنے سسٹم کو اس کے ساتھ اٹیج کرتا ہے اور وہ گاڑی کا سارا جو الیکٹرونک سسٹم ہے وہ اس کار چور کی دسترس میں آ جاتا ہے آپ دیکھ رہیں کہ یہ میرا موبائل ہے میرے اس موبائل کو کوئی دوسرا آدمی استعمال اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس پہ پیسورڈ لگا ہوا ہے یا پین لگا ہوا ہے تو اگر کوئی اس پین کو یا پیسورڈ کو توڑتا ہے تو اس موبائل کا پورا ڈیٹا اٹھ جائے گا ان کے لیے وہ یوز لیس ہو جائے گا سیم کیا اگر بیس پچیس ہزار کے موبائل پہ یہ سسٹم لگ سکتا ہے تو ڈیڑھ کروڑ کی گاڑی پہ وہ سسٹم کیوں نہیں لگ سکتا یہ جو عام روٹین کی پچاس لاکھ رپے والی گاڑی ہے نا یہ چار سے پانچ لاکھ رپے میں اس کو فروخت کرتے ہیں اور ایک رات میں یہ دو دو تین تین گاڑییں چوری کرتے ہیں اور ریسیور بندیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں ڈرائیور ان کے ساتھ ہوتے ہیں اسی وقت انہوں نے پشاور پنچا کے اپنے پیمنٹ دے لینے ہوتی ہے اپنی کیلس گاڑی کی حفاظت کے لیے آپ کو ان اقتامات پر عمل کرنا چاہیے آپ اپنی گاڑی میں ٹریکر ضرور انسٹال کروائیں اپنی گاڑی کو ہمیشہ محفوظ اور ریزرڈ پارکنگ میں پارک کریں گاڑی میں چور سوچ یا علام سسٹم ضرور لگوائیں چور کی ایک نفسیات ہوتی چور ہمیشہ ایزی ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے تو جب آپ اس کے ٹارگٹ کو مشکل کر دیں گے تو وہ آپ کی گاڑی اس کے ٹارگٹ سے بچ جائے گی اور وہ کسی دوسری طرف چلا جائے گا موسیقی